ایک دن ایک غریب بھکاری قربان کی دکان پر پہنچا فقیر کمزور اور چیت پڑا تھا اس کی آنکھوں میں ٹھکی ہوئی نظر تھی اس نے قربان سے کچھ کہانی پینے کی جگہ مانگی کیونکہ وہ کئی دنوں سے بغیر گھر کی بھٹک رہا تھا قربان کا ابتدائی ردامل بھکاری کو بھگانے کے لیے تھا وہ ایک مسروف آدمی تھا سب کی بعد پورا کرنے کی احکامات اور گاہکوں میں شرکت کرنے کے ساتھ لیکن جیسی ہی اس نے بھکاری کے آنکھوں میں دیکھا تو اسی انسانیت کی ایک چنگاری نظر آئی جو اس کے دل کو چھوڑا قربان کا ضمیر اس کے کاروبار پر مبنی ذہن پر غالب آ گیا اور اس نے بھکاری کو اندر بھلایا قربان نے بھکاری کو کہانا اور آرام کرنے کی جگہ پیش کی جیسی ہے انہوں نے ایک سادہ ڈینر شیئر کیا فقیر نے بات شروع کی اس نے اپنی تجربات اپنی مشکلات اور اپنی خوابوں کی باری میں بات کی قربان نے جتنا زیادہ سنا اتنا ہی اسی احساس ہوا کہ بھکاری کی کہانی لچک آجزی اور عظم کی کہانی ہے اگلی دن قربان مدد نہیں کر سکا لیکن بھکاری کی کہانی کی باری میں سوچ سکتا تھا جب وہ اپنی لوہی کی منصوبوں پر کام کر رہا تھا اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ تفصیل پر اس کی باریک بینے سے توجہ اور اس کی ہنر سے اس کی غیر متزلزل وابستگی ایک مانگنے والے کی سفر سے قربان نے محسوس کیا کہ جس طرح اس نے اپنی دل اور روح کو شاندار لوہی کی کاموں میں ڈالا اسی طرح بھکاری نے اپنی زندگی تمام مشکلات کے خلاف زندہ رہنے کے لیے وقف کر دی تھی قربان نے بھکاری کو ایک مختلف قسم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اسی لوہی کی کام کی بنیادی باتیں سکھائیں سبر سے ہر قدم اور تقنیق کی وضاحت کی بھکاری اگرچہ ابتدائی طور پر اس دستکاری سے ناواقف تھا اس نے قابل ذکر جوش اور فوری سمجھ کا مظاہرہ کیا وقت کے ساتھ بھکاری کی ہاتھ مستحق ملت گئے اور اس نے لوہی کے ساتھ اوزار بنانا شروع کر دی بھکاری کی تبدیلے کے بارے میں بات پھیل گئے اور جلد ہے لوگ اس تبدیلے کا مشاہدہ کرنے آئے کبھی چیرتا ہوا بھکاری اب خوبصورتی اور افادیت کے اشیاء تیار کر رہا تھا اس کی ٹکڑی قربان کی درستگی اور فقیر کی نئی روح کی انوکھی امتزاج سے رنگی ہوئی تھی جیسے جیسے بھکاری کی صلاحیتیں بڑھتے گئیں ویسی ویسی اس کی عزت نفس بھی بڑھیں اب وہ اپنی رزق کے لیے بھیق نہیں مانگتا تھا بلکہ اپنی کاریگری سے اپنی روزی کماتا تھا آخر کار بھکاری نے اپنی ورک شاپ بنا لی اور لوگوں نے اس کی کام کی اسی طرح تعریف کے جس طرح وہ قربان کی تعریف دیکھی اس تجربی کی دریئے قربان نے سیکھا کہ ہمدردی اور مہربانی غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتی ہے اس نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے قربان کا دل لوہی کی طرح مضبوط ہو گیا جس کی ساتھ اس نے کام کیا اور اس کی اعمال نے گاؤں کی دوسری لوگوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے ترغیب دی اور اس طرح اس طریقہ سبق صرف دہات کے تشکیل کے بارے میں نہیں تھا بلکہ زندگیوں کے تشکیل اور ہمدردی اور افہام وہ تفہیم کے ذریعہی روابط قائم کرنے کے بارے میں تھا اس نے سب کو یاد جلایا کہ مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل تبدیلی کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے جو سب کے لیے ایک روشن اور زیادہ ہمدرد دنیا کا باعث بنتا ہے